بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم FM 88.6 کی جانب سے محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن صدائے حسین کے نام سے آپ کے خدمت پیش کی جا رہی ہے اس میں مختلف زاکرین اور اللہ اکرام ہم سے محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس پر پروشنی ڈالیں گے آج ہمارے ساتھ اسی سسلے میں موجود ہیں سیدہ رباب فاطمہ جو گفتگو کریں گی بی بی زینب صلی اللہ علیہ کے کردار کے اوپر واقعہ کربلا گئیں ان کا ایک کیسا کردار دکھا گیا رباب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ والیکم السلام میں بھرکو ٹھیک ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں الحمدللہ جی السلام علیہ شرف الانبیاء والمرسنین و خاتم النبی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جن شخصیت پہ مجھے پہلو پہ جن شخصیت کی روشنی ڈالی ہیں انہیں ہم جناب السیدہ دو کبرا بی بی زینب صلی اللہ علیہہ کہتے ہیں سامین اعزا یہ وہ شخصیت ہے جو کسی تعرف کی معتاج نہیں ہے یہ وہ بی بی ہیں کہ ان کی شخصیت ان کی شخصیت ان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو تعرف کا معتاج نہیں ہے کیونکہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جو شریکت الحسین بھی ہیں جو شریکت الحسین ہیں اور یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کو بے پنہ القباز سے نوازہ گیا ہے یہ وہ ممتاز ترین بی بی وہ ممتاز ترین تاہرہ شہزادی ہے کہ ان کے لیے کچھ بھی کہنا ایسے ہے کہ جیسے ہم سمندر کو کوزے میں بند کریں سامین اکرام جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی یہ پاک اور تاہر بیٹی بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہہ شانی زہرہ ہیں یہ کون بی بی ہے یہ وہ بی بی ہے جو نابت الزہرہ ہے عقیلہ بن حاشم ہے نابت الحسین ہے صدیقہ و تاہرہ ہے شریکت الحسین ہے شریکت سید شہدہ ہے اور سب سے بڑی بات جو یہ بی بی عالمہ غیر مولمہ ہے سامین اعزا جب بھی ہمارے لبوں پر اس بی بی کا نام آتا ہے یہ وہ پاک شہزادی وہ تاہر کردار کی مالک بی بی جن کے لیے جو بھی کہنا چاہیں کیوں کم ہوں گا سیدہ زینب حق کا دوسرا نام ہے سیدہ زینب سچ کا دوسرا نام ہے سیدہ زینب شجاعت کا دوسرا نام ہے سیدہ زینب بہادری کا دوسرا نام ہے سیدہ زینب طاقت کا دوسرا نام ہے سیدہ زینب اسلام کی سربلندی کا دوسرا نام ہے سیدہ زینب اسمت و تحارت کا دوسرا نام ہے آپ سب جانتے ہیں کہ زینب وفا قربانی کا دوسرا نام ہے زینب حمد و استقامت کا دوسرا نام ہے زینب صبر و استقلال کا دوسرا نام ہے زینب عبادت و ریاضت کا دوسرا نام ہے زینب باطل کو پچھاننے کا نام ہے زینب باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کا نام ہے زینب امام حسین کے مشن کو لے کر چلنے کا نام ہے کیا کردار ہے جناب زینب سلام علیہ کا کہ زینب وہ بی بی ہے کہ اگر یوں کہہ دوں تو کم نہ ہو کہ زینب عالمہ و غیر معلمہ بی بی ہے یہ وہ بی بی ہے جو اپنے بابا کی کردار کی مظہر اکاسی کرتی ہوئی نظر آئی ہے یہ وہ بی بی ہے جو فاطمہ زہرہ کی کردار کی اکاسی کرتی ہوئی نظر آئی ہے اگر میں ان کی تعلیم و تربیت پر بات کرنا چاہوں آپ نے کہا کہ ان کی کردار ان کی روشنی پر ڈالوں میں ان کی کردار پر اگر میں ان کی تربیت پر روشنی ڈالنا چاہوں ان کی کردار پر روشنی ڈالنا چاہوں تو دیکھیں شہزادی وہ بیوی ہیں کہ جو اہد تفلی سے ہی ایسی بلند تھی کہ صرف بنو حاشیم ہی نہیں ہے بلکہ پورے قریش میں ان کے جیسا علم بنو حاشیم بنو عقیلہ کی کسی بیٹی کے اندر نظر نہیں آتا تھا سامین اکرام اگر ان کے کردار کی بات کروں ان کے حسب اور نصب کی بات کروں تو کیا آلہ حسب اور نصب خدا نے ان کو دے کے بیجا ہے زینب کی کیا کہنے کہ ان کے حسب کی بات کروں تو ان کے نانا سید الانبیاء رسول خدا ہیں جو اللہ کے رسول ہیں کہ جنہیں خدا نے اپنا محبوب کہہ کے بیٹ بنایا ہے جنہیں اللہ نے اپنا حبیب کہہ کے مخاطب کیا ہے اور اگر اس کے بعد میں ان کی والدہ ان کی نانی کی بات کروں تو ان کی نانی اسلام کی خاتون اول ہیں جن کا اسلام پر ایک بہت بڑا احسان ہے آپ لوگ جانتے ہیں جناب ختیجت القبرہ بھی کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے جناب ختیجت القبرہ وہ بی بی ہیں جنہوں نے اسلام کی اس وقت مدد کی کہ جب اسلام بہت زیادہ مشکلات میں پھسا ہوا تھا جب اسلام کو اس بی بی نے اپنی دولت سے پہچنوایا ہے اپنی دولت سے منوایا ہے رسول خدا کا سب سے پہلا ساتھ دینے والی بی بی ہی جناب ختیجت القبرہ تھی اور ختیجت القبرہ کون ہے جناب زینب کی نانی ہے اگر ان کے والد کی بات کروں تو سب جانتے ہیں ان کے کردار میں کہ ان کے والد کا کردار کیا رہا ہے ان کے والد کون ہے کسی موتاج کے کسی بھی تعرف کے موتاج نہیں ایک ایسے والد جسے ہم مولا متقیان علی بن عبی طالب کہتے ہیں کیا شان ہے مولا متقیان علی بن عالی طالب کی کہ جو فتح خیبر ہیں بدر و حنین کے مالک ہیں جو قاتل مرحب و انتر ہیں استاد جبریل ہیں مولود کعبہ ہیں حسنین کے بابا ہیں قسیم و جنت و نار ہیں یعنی جنت اور جہنم کے باتنے والے جناب زینب کے والد علی بن عبی طالب ہیں اور اگر میں ان کی والدہ گرامی کے لئے بات کرنا چاہوں تو ان کی والدہ جناب زیدہ سلام اللہ علیہ ہے کون بی بی کہ وہ بھی کسی تعرف کے موتاج نہیں ہیں ایک ایسی پاکو پاکیز ہے ایک ایسی طاہر بی بی ہے جنہیں ہم فاطمہ تو زہرہ سیدہ کون ہیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جو زوجہ علی بن عبی طالب ہیں جو والدہ شبیر و شبر ہیں کہ وہ ایسی بی بی ہیں جو قسیاں ہیں آرفہ ہیں مہدسہ ہیں مبارکہ ہیں رازیاں ہیں اور فقط اسی پہ نہیں بلکہ ایسی بی بی کے جسے رسول نے امی ابیہ کا لقب دے دیا کیا شان ہے کیا شان ہے سوچیں کہ جس کے والد والدہ اور نانا ایسے ہوں تو اس بی بی کا خود کیا کردار ہوگا اس بی بی کا خود کیا ردوہ ہوگا اگر میں ان کے بھائیوں کی بات کروں کہ ان کے بھائیوں کا کردار کیا تھا تو ان کے بھائی جوانانی جنت ہیں تو طاہرہ ہیں بس مرضیاں ہیں صدیقہ ہیں قدوسیاں ہیں آرفہ ہیں مہدسہ ہیں مبارکہ ہیں رازیاں ہیں اور امی ابیہ ہیں اور اگر ان کے بھائیوں کی بات کروں تو وہ سردار جوانانی جنت ہیں ہیں اور ان کے چچا کی بات کروں کیا شان ہے ان کے چچا فقط یہی ان کا خاندان نہیں بلکہ اگر ان کے چچا کی ہی بات کروں تو ان کے خاندان سے ان کے چچا جو جنت میں محوے پرواز نظر آتے ہیں شکریہ کافی کافی آپ نے اچھا ایک تمہید باندھی بی بی زینب کے کردار کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ایک اور بھی ذہن میں سوال یہاں آتا ہے کہ آپ جس گوتھ سے پرورش پا کر بڑی ہوئی ہیں بی بی زینب کی والدہ گرامی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہہ جن کو کہ ام ابیہہ کے لقب سے ان کے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارہ کیا کرتے تھے بی بی زینب صلی اللہ علیہ کی ہم بات کریں تو آپ کی اپنے والد گرامی کے ساتھ کیا کردار میں آپ کو نظر آتی ہے جیسے کہ ان کی والدہ کا ان کے والد کے ساتھ ایک کردار رہا یا رویہ رہا اس پر اگر آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں سبحان اللہ بہترین سوال ہے آپ کا بلکل دیکھیں کیا شان اس بی بی کی کہ اگر میں ان کے کردار پہ بھی میں نے روشنی ڈالی کردار آپ کو معلوم ہے کہ بی بی کے کتنے القبات ہیں بی بی کی کیا کردار تھا اور اگر اسی حوالے سے میں ان کی تربیت کے بات کروں تو کیا کہنے اس بی بی کے کہ جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ وہ شہزادی ہیں کہ جن کی تربیت کسی ایک گود میں نہیں ہوئی بلکہ مختلف گودوں میں ان کی تربیت ہوئی ہے اگر ان کی تربیت کی بات کروں تو یہ علوی خاندان کہلانے کا حق رکھتی ہیں جناب سیدہ مبارکہ وہ بہترین ہستی ہیں وہ مبارکترین ہستی ہیں کہ جو آغوش رسالت میں پلتی بڑتی نظر آئی ہیں کہ جو ایسی بی بی ہے کہ ولایت علی بن ابی طالب کی گود میں پلتی بڑتی نظر آئی ہیں اور فقط رسالت اور ولایت میں ہی نہیں پلی ہیں بلکہ جناب سیدہ القبرہ حل عطا کی مالک جناب سیدہ کی گود میں پروری شفاتی نظر آئی ہیں کیونکہ بیٹی کی تربیت کا جو پہلا حق جاتا ہے وہ ماں کو جاتا ہے آپ جانتے ہیں اور بی بی کی جو پہلی تربیت ہوئی ہے رسالت اور ولایت کی آغوش کے ساتھ ساتھ حل عطا کی ملکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی گود میں ہوئی ہے اور بی بی کی تربیت کا پہلو اگر ہم اس طرح دیکھنا چاہیں کہ بی بی کی فضیلت بی بی کی افضلیت کیا تھی تو ہم کچھ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شہزادی زینب القبرہ جب گودے رسالت میں آئی ہیں گودے ولایت علی بنیوی طالب میں آئی ہیں تو مولا متقیان علی بنیوی طالب نے ایک بار جناب زینب کے چہرے مبارک کو دیکھا لیکن چہرے مبارک کو دیکھنے کے بعد ہرگز بھی باب نے نام تجویز نہیں کیا بلکہ ولایت علی بنیوی طالب مولا مشکل کشا لے کر چلے ہیں آغوش یہ رسالت میں دیا ہے اور رسول کی گود میں دے کے فرمایا کہ یا رسولِ خدا سب سے زیادہ حق آپ کا ہے کہ آپ اس بیٹی کا بہترین نام تجویز کریں اب دیکھیں روایتیں کہتی ہیں کہ رسولِ خدا نے ایک بار جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا ہے اور جب گود میں لیا ہے تو گود میں لینے کے بعد بے ساکتا رسولِ خدا نے جو جملہ پہلا کہا ہے وہ جملہ کہا ہے سبحان اللہ کہ یہ تو ہو بہو اپنی نانی ختیجت القبرہ کی شکل ہے ہو بہو ان کے کردار جیسی ان کی شکل ہے دیکھیں زینب وہ ہستی ہے کہ کوئی عام ہستی نہیں ہے اب رسولِ خدا نے جیسے ہی جناب زینب کو دیکھا ہے ایک بار رسولِ خدا نے کہا کہ ان کا نام زینب ہے اور جانتے ہیں کہ زینب رسولِ خدا نے کیوں کہا زینب رسولِ خدا نے اس لیے کہا کہ زینب کے جو معنی نظر آتے ہیں وہ معنی ہیں اپنے باپ کی زینت اب آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا رسول فقط چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا بی بی زینب کی پوری کردار کو دیکھ رہا تھا شہزادی کی پوری زندگی کو دیکھ رہے تھے شہزادی کی پوری طہارت کو دیکھ رہے تھے اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنے باپ کی زینت ہیں اور کیا شان ہے کہ بی بی زیند کچھ اس طرح سے اپنی باپ کی زینت بنی ہے کچھ ایسی قدر و منزلت اپنے بابا کیلئے ہے کہ جو انداز سرور کائنات میں نظر آتا تھا جو انداز ولای طالب نبی طالب میں نظر آتا تھا تاریخ کہتی ہے وہی کردار جناب زیند کے شخصیت میں نظر آیا ہے اب اپنے جگر گوشت جناب زیند کے لیے رسول خدا کیا فرماتے ہیں کہ جناب رسول آپ نے یہاں کہا کہ تربیت کا ذکر کیا جائے دیکھیں تربیت جناب مولا متقیان نے بی بی زیند کی کس طرح سے کی ہے روایتیں کہتی ہیں کہ جب فاطمت زہرہ رسول خدا کے پاس آیا کرتی تھی تو رسول خدا شہزادی کے لیے اپنی نشست کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور اپنے مقام پر اپنی جگہ پر سیدہ سلام اللہ علیہ کو بٹھا دیا کرتے تھے روایتیں کہتی ہیں کہ علی بن عبی طالب نے بھی بلکل اسی انداز میں زیند کی پرورش کی ہے کہ جب جناب زیند اپنے بابا سے ملنے جایا کرتی تھی اپنے بابا کے پاس آیا کرتی تھی تو مولا متقیان علی بن عبی طالب اپنی نشست کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور اپنی جا پر اپنی بیٹی کو بٹھا دیا کرتے تھے کیا شان ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اسلام کی اور کیا شان ہے جناب زیند سلام اللہ علیہ السلام کی آپ نے کہا کہ ان کی تربیت ایسے ہاتھوں میں ہوئی ہے کہ اگر میں حسب اور نصب کی بات کروں کہ بی بی کا حسب اور نصب کیسا تھا دیکھیں حسب اور نصب کے عدوار سے بی بی کچھ اس طرح سے تھی کہ کبھی حسب بھی نگاہ پڑے تو ان کا نصب بھاری نظر آتا ہے اور کبھی بی بی کے نصب کو دیکھو تو حسب بھاری نظر آتا ہے یعنی وہی بات کہ بی بی کی تربیت میں کوئی ایک کا کمال نہیں تھا بلکہ رسالت بھی کمال کرتی نظر آ رہی ہے ولایت بھی کام کرتی نظر آ رہی ہے اور یہاں تک کیا حل آتا کی امی ابیہ فاطمت الزہرہ بھی کام کرتی نظر آ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں آپ نے بات کی امی ابیہ اور اس کردار کی جو مولا کائنات کی طرف سے یا رسول خدا کی طرف سے دیکھ کر نام ایک تجویز کیا گیا اور پھر ویسے ہی جیسے رسول خدا اپنی دختر کو دیکھ کر کھڑے ہو جائے کرتے تھے اور اپنی جگہ پر بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کو بٹھا دیا کرتے تھے اسی طرح سے جہاں بی بی زینب صلی اللہ علیہ جب اپنی والد ارامی کی خدمت پیش ہوتی تھی وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ جائے کرتے تھے بات اب کرتے ہیں اگر ہم گفتوگو کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو جو بہن کا ایک کردار ہے جیسے کہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے واقعہ کربلا مدینے سے روانگی اور اس سفر میں بی بی زینب صلی اللہ علیہ کا ساتھ ہونا اور ان کے شوہر کا وہیں رک جانا یہ ان مراحل پر ان منازل پر اگر آپ تفصیلی کچھ بتانا چاہیں کچھ روشنی ڈالوں گی کہ دیکھیں آپ نے کردار کی بات کری تو بی بی کا کردار بے مثال ملتا ہے بی بی کی تربیت ہمیں بے مثال ملتی ہے کہ رسالت میں ولایت کی آغوش میں اور جناب سیدہ سلام علیہ کی گود میں یہ بی بی پروان چڑھی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ مستقل ان کے بھائے امام حسن اور امام حسین ہر مقام پر ان کے ساتھ نظر آئیں جہاں اشیزادی زینب اتنی بے مثال بی بی ہیں کہ ان کے القباد بھی آپ جانتے ہیں کہ انہیں آبدہ کہا گیا ہے زاہدہ کہا گیا ہے عارفہ کہا گیا ہے عقیلہ بن حاشم کہا گیا ہے عقیلہ نسا کہا گیا ہے یہاں تک کہ آپ کو امینہ جیسے لقب سے پکارا گیا ہے اور آپ کی بے پنہ ریاضتیں تھیں آپ کو بے پنہ ریاضتیں خدا نے عطا کری ہیں اور اگر انہی ریاضتوں میں میں بات کروں کہ سب سے بڑی ریاضت آپ کو کیا عطا ہوئی ہے تو آپ کو جو سب سے بڑی ریاضت عطا ہوئی ہے وہ ریاضت آپ کو عطا ہوئی ہے کہ آپ کو ثانی زہرہ کہا گیا ہے یعنی بالکل اپنی والدہ جیسی تھی ہوں بہو آپ کو والدہ ہے بی بی فاطمہ زہرہ کے کردار سے مشابہ کیا گیا ہے اور فقط یہاں پر ہی نہیں بلکہ آپ کو ان رازیہ ان ریاضتوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا لقب ملا ہے وہ لقب آپ کو ملا ہے شریکت الحسین کہ یہ وہ لقب ہے شریکت الحسین کہ جو بی بی کو صرف شریکت الحسین نہیں بلکہ ام المصائب کا لقب بھی دیا گیا اگر ہم اس کے ڈیٹیلز میں جانا چاہیں کہ آپ کو امام حسین کی شریکت کیوں کہا گیا تو دیکھیں ہمیں تاریخ میں کئی مقامات پر ملتا ہے کہ امام حسین کے ہمراہ ویسے تو بہت سی خواتین تھی لیکن ایک بی بی ہمیں ایسی بھی نظر آتی ہے امام حسین سلام اللہ علیہہ کے ساتھ کہ جو ہر ہر قدم پر آپ کے ہمراہ رہی ہیں اگر امام کے میں بچپنی کی بات کروں تو امام اگر سو رہے ہیں تو یہ ایک ایسی بہن ہے کہ اگر آپ کی نظر پڑی ہے کہ مولا حسین پر سورج کی روشنی آ رہی ہے اور سورج کی روشنی اگر مولا کو پرشان کر رہی ہے تو یہ وہ شہزادی ہے کہ جو خود بھی کمسن ہے لیکن بھائی کے آ گیا کے کھڑی ہو گئی کہ میرے بھائی پر اس روشنی کی تمازت نہ پڑے یہ سورج کی روشنی بھائی کو پرشان نہ کرے اور فقط یہیں پر نہیں بلکہ اگر بی بی کے کردار کو دیکھا جائے تو بی بی قدم قدم پر امام حسن امام حسین کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئی ہیں ہر مقام پر امام حسین کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئی ہیں اور کیا شان ہے اسی لئے اگر اس کو اپنے شیر میں بیان کرنا چاہوں کہ بی بی زینب کیا تھی بی بی زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بھائی امام تھے اور زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے زینب حسین کی ضرورت کا نام ہے مولا حسین نے کربلا فقط الک نہیں چلائی ایک اکیلے نہیں چلائی ہے اگر اس کربلا کو کسی نے زندہ و جعوید رکھا ہے تو وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے رکھا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ زینب حسین کی ضرورت کا نام ہے مانا کے وجود شاہ میں پوری ہے کربلا مانا کے وجود شاہ میں پوری ہے کربلا زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا سلام نظر یہ وہ بہترین بی بی کے جو قدم قدم پہ اپنے بھائی کے ساتھ ہمیں نظر آئی ہیں اور ایسی بی بی کے جنہوں نے بعد حسین ابن علی کربلا کو زندہ و جعوید رکھا ہے اگر بی بی کے اس کے بعد اگر میں بات کرنا چاہوں کہ بی بی نے کربلا کو مولا حسین کے بعد کیسے اور کہاں کہاں چلایا تو اس کو اس طرح سے کہلیں کہ بی بی نے حسین ابن علی کے بعد سب سے زیادہ کربلا کو اگر بچانے کے لیے کسی کی ضرورت تھی تو وہ زینبی کردار کی ضرورت تھی آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کربلا کو زندہ رکھنا ہے تو فقط ہمیں اپنی باتوں سے نہیں بلکہ ہمیں زینبی کردار لانا پڑے گا ہمیں ماں و بہنوں کو اپنے کردار کو زینبی بنانا پڑے گا ہم سب کو اپنے کردار کو زینبی بنانا پڑے گا کیونکہ یہ وہ بیوی ہے کہ جب امام حسین کے بعد بچے یتیم ہو گئے ہیں عورتیں بیوائیں ہو گئی ہیں تو یہ وہ بیوی ہے کہ جس نے اپنی اسمت اور عظمت اپنے پردے کو ہی نہیں بچایا بلکہ اپنے بعد ان بیویوں کی اسمت کو بھی بچایا ہے ان بیویوں کے پردوں کو بھی بچایا ہے کہ جو امام حسین نے اپنی شہادت کے وقت اپنی بہن کے سپرد کیا تھا اور کیا کہا تھا کہ زینب تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں اور یہاں پر ایک چیز پر روشنی ڈالتی چلوں کہ دیکھیں فقط بیوی نے اسمت کو ہی نہیں بچایا بیوی نے اگر آپ دیکھیں تو امامت کی کڑی کو بھی بچایا ہے کیونکہ مولا نے تین کام بیوی کے حوالے کیے تھے اور وہ تین کام کون سے تھے مولا نے کہا تھا پہلا کام زینب آپ نے میرے بعد امامت کی حفاظت کرنی ہے امامت کی حفاظت کیسے کی آپ جانتے ہیں کہ زینب الابدین آخری کڑی تھے کربلا میں امامت کی اس امام کو بیوی کربلا سے بچاتے بچاتے کوف اور شام کا سفر جاری رکھا ہے دوسرا کام جو بیوی نے کیا ہے وہ کام یہ تھا مولا نے کہا تھا یہ شہزادیاں یہ بچے آپ کے حوالے ہیں بیوی نے اپنی اسمت اپنے پردے کے ساتھ ان کے پردے کو بھی بچایا ان کی اسمت کی بھی حفاظ اور تیسرا کام جو مولا نے بیوی کے سپر کیا تھا وہ کیا کام تھا وہ مولا نے کہا تھا زینب آج سے کربلا آپ کے حوالے ہیں کہ میرا کام یہیں تک تھا اب آپ نے کربلا کو لے کے چلنا ہے اور یہی وہ زینبی کردار تھا یہی وہ زینبی لہجہ تھا کہ جسے لے کے بیوی چلی ہے اور کس شان سے بیوی لے کے چلی ہے کہ درباروں میں آپ نے دیکھا کوفے کے بزاروں میں آپ نے دیکھا کہ بیوی نے اپنے خدبوں سے ہلا دیا ہے یہ جو تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے جب تربارِ عزید میں بیان دیا تو لوگ حیران تھے کہ لہجہِ علی میں کون گفتگو کر رہا ہے بہت خوب بتایا آپ نے جہاں ہم بات کرتے ہیں بھائی اور بہن کی محبت کا وہاں ایک کردار اور بھی ہے جو باقعہِ کربلا میں بہت نمائیہ ہے وہ ہے حضرتِ عباسِ علمدار کا حضرتِ عباسِ علمدار کے ساتھ بی بی زینب صلی اللہ علیہ کا جو بھائی اور بہن کا پھر بی بی زینب صلی اللہ علیہ بی بی سکینہ کی پھپی ہیں اور وہ جو ثوبتیں جو پیاس کی چھدت اور جو گلے میں رسن بند کے قافلے کو رلے کر جانا گلیوں گلیوں پھرنا پھر شام پہنچنا پھر دربارِ عزید پہنچنا اس پہلو پر اگر آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں بشک بی بی جناب زینب صلی اللہ علیہ نے بہت سے مقامات پہ کربلا کو جس طرح سے لے کے چاہیے ہیں آپ کے سامنے میں نے پیش ہیا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ سے بی بی کی کیسی محبت تھی کہ فقط جوانی میں ہی ساتھ نہیں اور کربلا میں ہی ساتھ نہیں بی بی ان سے بچپنے سے محبت کرتی چلی آئی تھی بلکل یہی لگا اور یہی محبت جناب زینب صلی اللہ علیہ کہ اپنے بھائی مولا عباس علمدار کے ساتھ بھی نظر آتا ہے کہ شہزادی اپنے بھائی سے کس قدر محبت کرتی تھی کہ جب تک جناب عباس کربلا میں موجود رہے بی بیوں نے روایتیں جو ہمیں بتاتی ہیں روایتیں جو ہمیں کہتی نظر آتی ہوں کہتی ہیں کہ بی بی اس وقت ایک بے فکری کے عالم میں تھی بی بی نے اپنی مزید جو خواتین تھی اہل حرم کیوں ان سے بھی وعدہ کر رکھا تھا کہ آپ کے پردے کی زامن یہ زینب نظر آتی ہے کیوں کیونکہ بی بی کو اپنے بھائی پر اس قدر اعتماد تھا کہ عباس علمدار ہمارے ساتھ ہیں اور بی بی نے ان کے پردے کی حفاظت کا بھی وعدہ لے رکھا تھا لیکن بی بی کی جہاں اس قدر محبت وہی پر بی بی نے جس طرح سے مولا حسین سلام علیہ علیہ کے بعد کربلا کو زندہ رکھا ویسے ہی اس کے بعد اپنے بھائی عباس کی لگن اور حمد کو بھی اس طرح سے زندہ و جعویت ہمارے سامنے کر کے دکھا ہے کہ بات عباس ابن علی کے اگر کوئی بہن اپنے بھائی کا روپ ڈھال لے تو اس سے زیادہ کوئی محبتی کردار ہمیں نظر نہیں آتا کہ بی بی نے اگر میں یوں کہہ دوں کہ عباس سے کچھ اس طرح سے محبت کر کے دکھائی ہے کہ خود عباس بن کر بی بی دربار میں آگئی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ دربار یزید میں جب بی بی نے دیکھا ہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہہ کا سر آیا ہے بی دربی کی جا رہی ہے مولا عباس کے کٹے بازو لائے گئے مولا عباس کا سر لائے گیا ہے اس وقت بی بی کو محسوس ہوا کہ آج مجھے عباس بن جانا ہے آج مجھے عباس بن کے کھڑا ہو جانا ہے اور بے شک کہ میری بی بی نے ایسا فسی و بلیخ خدبہ دیا سامن ازا آپ کے لئے یہ بھی ایک چیز ہوگی کہ جناب زیمن عبی کبرا عالم غیر مولیمہ تو تھی تھی ساتھ میں اور اس قطر انہوں نے فسی و بلیخ خدبہ دیا ہے کہ لوگ وہاں حیران رہ گئے تھے محبود رہ گئے تھے دیکھنے والے اور سننے والے کہ جب بی بی نے خدبہ دینا شروع کیا ہے تو دراصل بی بی زینبی کردار سے ہٹ کر عباس بن چکی تھی اپنے بھائی کے لہجے میں اپنے بابا کے لہجے میں روایتیں کہتی ہیں دیکھیں ہم نے سنا ہوگا کہ مولا علی کی ہو بہو شکل مولا عباس یا اگر میں یوں کہہ دوں کہ مولا عباس یا علی کا لہجہ تو یہ کم نہ ہوگا کہ بی بی نے وہ لہجہ اختیار کیا ہے ایسا روب و دب دبا تھا بی بی کے لہجے میں کہ جب بی بی نے کہا تو تاریخ گواہ ہے کہ دربار کی آوازیں کام گئیں دربار کی دیواریں لرز اٹھی ہیں دربار کی درو دیوار لرز نے لگئے ہیں یہاں تک کہ ہوا چلنا بھول گئی ہے جو چیز جہاں ہے جس مقام پر ہے وہ وہیں ٹھہر گئی ہیں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں بھندی تھی وہ گھنٹیاں بجنا بھول گئی ہیں اگر جانور اگر پیر ہوا میں ہے تو ہوا میں مولک رہ گیا دوسرا پیر زمین میں ہے تو زمین پر ٹھہرا رہ گیا ہے بی بی کے لہجے میں ایسا روب و دب دبا تھا اور وہ روب و دب دبا کس کا تھا وہ ابباس کی دی گئی محبت کا روب و دب دبا تھا ابباس کا لہجہ چھلکتا ہوا بی بی کے لہجے سے نظر آ رہا تھا اور آپ نے یہاں پر بات کی ہے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہہ کی بے شک کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہہ کون ہیں یہ وہ بی بی ہیں جنہیں امام حسین نے نمازی شب میں مانگا ہے اچھا رب آپ یہاں ایک پہلو اور بھی ہے کہ یہ قید و بند کی جتنی صعوبتیں تھیں بی بی ان تمام کو سہتی رہیں ساتھ اپنے بھائی کا غم اپنے دل میں لے کر چلتی رہیں جب اہلِ بیت کو آزادی حاصل ہوئی رہائی نصیب ہوئی تو تاریخ کہتی ہیں کہ جو ازاداری سید و شہدہ ہے اس کی بنیاد رکھنے والی بنیادی طور پر بی بی زینب سلام اللہ علیہہ ہے اس حوالے سے آپ کچھ روشنی اگر ڈالنا چاہیں کہ کیسے وہ قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کرنا اسی میں اپنی چہیتی بھتیجی و بی سکینہ سے جدائی حاصل ہونا اور پھر اس کے بعد رہائی کے بعد سید الشہدہ کا غم منانا یا ازاداری کا سلسلہ شروع کرنا دیکھیں ازاداری کا اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ازاداری جس طرح سے شہادت ہمیں ورثہ ہم کہتے ہیں کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے اسی طریقے سے ازاداری ہمارا حق ہے اور یہ حق ہم نے کہاں سے اگر ہم دیکھے جائے شروع کیا ہے تو جناب زینب صلی اللہ علیہہ کا ہم نے کردار دیکھا بی بی کا اگر ہم کردار پر بات کریں کہ ان کی ہم نے تربیت دیکھا ان کا علمی سفر دیکھا اور بی بی کی برداش بی بی کی صعوبتیں ہر چیز دیکھی بھائی بہن کی ہم نے محبت دیکھی ہے کہ کہاں کہاں پر ہمیں اباس علمدار کے ساتھ بی بی کے محبت نظر آ رہی ہے مام حسین کے ساتھ بی بی کے محبت نظر آ رہی ہے پھر قافلے میں بی بی ہر جہاں پر اپنے بھائی کے ہمراہ رہیں تو یہاں پر مقتصر سے ایک روشنی ڈالوں گی کہ شہدادی زینب صلی اللہ علیہہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب عبداللہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی اچھا یہ کچھ زہر سے باتیں مسئلے تھے شرعی مسئلے تھے جن میں جناب عبداللہ ان کے ساتھ نہیں آسکے کیونکہ خداوندہ عالم نے کچھ لوگوں کو دہر سے باتیں پیچھے ٹھہرانا تھا کچھ لوگوں کو رکھنا تھے جیسے کہ امام زینال عبدین علیہ السلام کربال میں موجود تھے لیکن انہیں وہاں پر شہادت نصیب نہیں ہوئی کیونکہ امامت کا سلسلہ انہیں لے کے چلنا تھا اسی طرح سے جناب زینب اپنے دونوں بیٹے جناب عونو محمد کو لے کر آئی ہیں اور آپ جانتی ہیں کہ یہ ایسی بہترین بی بی ہے اگر ان کی بیٹی بات کریں ایسی بہترین بیٹی کے ان کی مثال نہیں ملتی اور اگر ان کی بات کروں کہ یہ ماں کیسی تھی تو ایسی بہترین ماں کہ ان کا کوئی کردار کا ثانی ہمیں نظر نہیں آتا تو اسی طرح سے یہ ایک بہترین زوجہ بھی تھی کہ اپنے ہرگز ایسا نہیں تھا کہ یہ اپنی شوہر کی مرضی کہ بنا مولا حسین کے ساتھ گئی تھی بلکہ جناب عبداللہ نے خود ان کو امام حسین کے ہمراہ کیا تھا یہ ایک طویل اور دوسری بحث ہے کہ جناب عبداللہ کیوں نہیں گئے تھے اور جناب عبداللہ کا کربلا میں کیا کردار انہوں نے کیا کردار ادا کیا بہرحال ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ جناب عونو محمد کو روایتیں کہتی ہیں کہ جناب عبداللہ نے بی بی کے ہمراہ اپنی جانب سے کیونکہ یہ سب جانتے تھے کہ شہادتیں ہونی ہیں یہ غیب کا علم انہیں تھا اب جناب عبداللہ نے اپنی جانب سے جناب عونو محمد کو کہ جب حسین پہ کڑا وقت آئے تو آپ نے میری جانب سے عونو محمد کو پیش کر دینا ہے اور دیکھیں ایسا زینبی کردار تھا کہ فقط بی بی امام حسین کے ہمراہ کردار کے ساتھ نہیں تھی بی بی نے اپنے دل دماغ کو بھی امام کے ہمراہ ایسا کیا تھا کہ جب بچوں کی باری آئی ہے جب شہادتوں کی باری آئی ہے تو بی بی نے عونو محمد کے آکے خیمے میں کیا کہنا شروع کیا ہے کہ کل سب سے پہلی شہادت آپ کی ہونی چاہیے میرے مظلوم بھائی پہ سب سے پہلی جو شہادت ہوگی وہ آپ کی ہوگی تو یہ زینبی کردار تھا دراصل جو بی بی نے اپنی جانب سے دکھایا تھا کہ بی بی ہر مقام پر ساتھ تھی ہر مقام پر ہمراہ تھی اور کیا کہنے شہزادی کے کہ شہزادی فقط زبانی اور کلامی ساتھ نہیں تھی اگر بیٹوں کی بات آئی ہے تو انہوں محمد کو دیتی ہوئے نظر آ رہی ہیں جناب علی اکبر کو آپ کو نظر آتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پیدا کرنے والی سے زیادہ پاننے والے کا ہوتا ہے کہ جس نے پالا ہو تو جناب زینب نے جناب علی اکبر کو اپنی گودوں میں پالا تھا اور جب بھائی پر وقت آیا ہے دین اسلام پر وقت آیا ہے تو بی بی زینب ایک ایسا کردار ہے ایک ایسا نمونہ عمل ہے کہ جو ایک قدم بھی ہمیں پیچھے ہٹتی ہوئے نظر نہیں آ رہی ہیں کہ کہیں بی بی کسی مقام پر یہ کہتی ہو نظر آئیں کہ میں نہیں بھیجوں گی بلکہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں کہ میں علی اکبر کو بھی قربان کرنے پر راضی ہوں کہ اگر اسلام کو اسی طرح سے بچانا ہے تو میں علی اکبر کو بھی قربان کر دوں گے تو بی بی نے جو ہے اپنے بیٹوں کے ذریعے بھی اپنے بھتیجے کے ذریعے بھی اپنے بھائیوں کی ذریعے بھی مطبع آپ ہر مقام پر دیکھیں گے کہ بی بی زینب کا کیا کردار رہا ہے کیا مثال رہی ہے کہ بی بی نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ اگر بھائی کی ضرورت پڑی تو بھائی دے دیئے بچوں کی ضرورت پڑی تو بچے دے دیئے بھتیجوں کی ضرورت پڑی تو بچوں کو دے دیئے یعنی کہ بی بی چاہتی ہیں کہ رسول خدا کی دین کی کشتی انسانیت کو کسی طرح بھی ڈوبنے سے بچایا جا سکے ظلم و ستم کیا ہے کہ اس قدر ہے کہ کھانا نہیں دیا جا رہا پانی ساتھ محرم سے بند کر دیا گیا لیکن بی بی کی عبادتیں آپ کو کہیں پر بھی ختم ہوتی ہیں نظر نہیں آئیں گے اور یہ سلسلہ چلتا ہوا جب شہادتیں تمام ہو گئی ہیں دس محرم آ گئی ہے تمام ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے یہاں تک کہ اہلِ عرم کو قید کر لیا گیا ہتکڑیوں بیڑیوں اور رسن بستہ کر دیا گیا اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ بی بیوں کو تمام کو لائے گیا بزاروں سے گزارا گیا زندان سے گزارا گیا شام میں گزارا گیا جب ایک وقت ایک مدد گزر گئی اور بی بی سے پوچھا گیا ایک وقت وہ بھی آیا ہے کہ جب بی بی سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کیا چاہتی ہیں یہ سوال یزیدی حکمرانوں کی طرف سے ہوا ہے تو اس وقت اگر فقط دیکھیں بی بی کا کردار یہاں پر نظر آتا ہے اگر بی بی چاہتی ہیں تو اپنا لٹاوہ مالو ازباب مانگتی یا خون بہا مانگ لیتی بی بی نے کیا کہا ہے بی بی کا لفظ کہتے الفاظ کہتے ہیں بی بی نے پہلا جملہ دکیا ہے زین العابدین سید سجاد میں شام میں پہلی مجلس برپا کرنا چاہتی ہوں تو روایتیں کہتی ہیں کہ جو مجلس عزا کی بنیاد رکھی گئی ہے در حقیقت وہ شام سے رکھی گئی ہے کہ بی بی نے کیا کہا سید سجاد بیٹا جا کر کہہ دو کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے چند چیزوں کے ایک ہماری لوٹیوی چادریں ہمیں دے دیں اور ہمارے بھائیوں کے سر ہمارے بھتیجوں کے سر ہمیں واپس کر دے جائیں تو روایتیں کہتی ہیں کہ وہ پہلی مجلس کی بنیاد تھی جو جناب زینب القبرہ نے شام میں رکھی ہے اور اس کی جو پہلی خطیبہ تھی وہ در حقیقت جناب زینب سلام اللہ علیہ حائی تھی جنہوں نے پہلی خطابت کی ہے جس میں انہوں نے مسائب بیان کرنے شروع کی ہیں کیونکہ بیبیاں کہیں پر بھی روئی نہیں تھی جو رونا ہے گریہ و زاری ہے در حقیقت یہ یہی سے نکلا ہے کیونکہ بیبیوں کو کسی بھی مقام پر رونے نہیں دیا گیا ہے اگر وہ گریہ کرنا بھی چاہتی تھی تو انہیں نیزے کی آنی سے عذیت دی جاتی تھی روکا جاتا تھا اور انہیں ہر ہر مقام پر ستایا گیا ہے لیکن بیبی نے شام میں پہلی مجلس رکھ کے بتا دیا کہ یہی وہ ہے جسے آج ہم نے نمونہ عمل اپنی زندگی میں بنانا ہے آخر اپنے اس شیر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی کہ اگر علی کی بیٹی بولتا قرآن ہوتی اگر علی کی بیٹی بولتا قرآن ہوتی اس دہر میں کوئی قوم مسلمان ہوتی دنیا میں اگر ہوئی نہ بطول کی بیٹی دنیا میں اگر ہوتی نہ بطول کی بیٹی تو یہ حج یہ نماز یہ عزانہ ہوتی سبحان اللہ رباب آپ نے بی بی زینب صلی اللہ علیہ کی سبحانہ حیات پر ان کا کردار واقعہ کا ربلہ میں اس پر ایک اچھی روشنی ڈالی سہر حاصل گفتگو کی ہم اپنے تمام سامین سے شکر گزار ہیں ان کے وقت کا اور ہماری ادنا سی یہ کوشش ہے جو ایام اعزا کے سلسلے میں صدعہ حسین کے نام کی ٹرانس میشن کے سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اختتام میں بس میر انیس کا ایک شیر کہہ کے موقع سے اس گفتگو کا اختتام کریں گے کہ یہ تو نہیں کہا میں شہ مشرقین ہوں مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں آپ کا میزوان میس مباس ازازت آتا ہے ایک اگلی سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں صدعہ حسین ٹرانسمیشن ایف ایم اٹھاسی اشاریہ چھے پر پھر سے حاضر ہوں گے مولا کے ساتھ